بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ آپ کا پرپس ہے اگر کچھ پرپس ہے تو ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو رہوڑی رہنمائی کر رہا ہے وہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رہنمائی کر رہے شہاب اکرام کا راستہ بتا ہے امام حریفہ امام شافعہ امام مالک اماموں کا راستہ بتا ہے صحابہ کا ایک ملکہ آپ کا نام قادری ہے آگے احسان قادری آپ بتائیے ایک ملکہ اللہ نے قادری بننے کا حکم کہیں دیا پہلے مجھے یہ بتائیے آپ بات کرتے مجھے ایک سوال کا جواب بھیجئے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی بیٹھیں مختصر آپ یہ بتائیے قرآن میں یہ لال رمال کہاں ہیں حدیث میں یہ لال رمال کہاں ہیں بس سوال پر سوال امامہ عرب کی عزت ہے عرب کی عزت امامہ ہے آپ نے عزت کو نیچے اتار دی ہے یہ کہاں سے لائے آپ عالم نہیں جاہل ہے آتے گے رسول اللہ دیکھیں رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے ہیں آپ جب تھے تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کا لباس کیا تھا یہ بتائیے چلیے یہاں ہوتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اگر آپ جب زندہ تھے حیات تھے تو آپ کا لباس کیا تھا بتائیے مجھے کوئی رسول اللہ کی خسائل سیرت سب جس نے کتاب پڑھیں میں بتائیے رسول اللہ کا لباس کیا تھا رسول اللہ کی لباس کے طالوں سے کوئی رواد آتی نہیں ہے تو جب آتی نہیں تو میں کیسے بتاؤ کہ آج ہوتے تو کیا کرتے تھے آپ کیوں نہیں آتی ہیں تو آپ بھی تو شاہل ہیں اگر آپ عالم ہوتے تو ایسی بات نہیں کرتے اگر آپ سوال کا جواب دیجئے پھر سوال کرتے ہیں دیکھیں میں بحث نہیں کرتے ہیں میں نے سوال کیا قادری کا جواب دی دیجئے آپ نے خود ہی کرتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے میں قادری سلسلے کا ہوں تو آپ بلا وجہ سوال کیوں کرتے ہیں میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے اسلام سے ہٹ کہتے ہیں یہ کون سے صحیح طریقہ ہے بتایی لال رمال بتایی اس کو ہم نے اسلام سمجھ کے نہیں استعمال کرتا تو اس کا مطلب اس کا مطلب اور قادری آپ نے اسلام سمجھ کے استعمال کرتے ہیں لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے بہتر ہے کہ سفید لباس ہو کہ آپ لباس کسی بھی رنگ کا میں سے جائز ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں شریع لیکن کچھ علاقوں میں کچھ محول کے اعتبار سے کچھ جگہ کچھ آخات کچھ دنوں میں وہ لباس آپ احتیاط کرے بہتر ہوتا ہے نا کہ سنت نہیں ہے کہ حدیث میں لقد کان لکم فی رسول اللہ وصوت حسنا تو کیا ہمارے عقا دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے آپ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں اللہ کیا بات ہے تو آپ کا عوامہ کہاں ہے میں نے نہیں پہنا ٹوپی بھی تو سنت ہے اس کو ثابت کیجئے سنت سے میں تو ٹوپی بھی پہنا اس کو ثابت کیجئے ایک صحابی آتے ہیں سر پہ کبڑا ہے اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اس کو ثابت کیجئے آپ نے ہم تو الحمدللہ امامہ آپ نے میری تصویر دیکھی ہوگی امامہ کے ساتھ دیکھی ہوگی آپ میری تصویریں آپ میری امامہ کے ساتھ میری تصویر آپ نے دیکھی ہوگی امامہ اس کے ساتھ امامہ اپنے ساتھ امامہ اپنے ساتھ ہم بہت دین سے دیکھ رہا ہم یہی کام اس کا ہم بھی کیا ہوئے اس لئے پھک رہے ہیں ہمارے آنے ایک صحاب مجھ سے ملی اور مجھ سے ایک بار کہیں لگا آپ یہود و نسارہ والے کبڑے پہنتے ہیں حالانکہ پینڈ شرط تھا میں تو کوٹ و ٹائم ہی بھی نہیں تھا پھر بھی خیر یہود و نسارہ کی کبڑ میں نے کہا چھے یہود و نسارہ کیا تو سنت کبڑے کیسے ہیں وہ دے دیجئے آپ مجھے کل ڈرائن یا ٹیلر کے پاس میرے چل کے بتا دیجئے میں کل سے وہ پینوں گا اب وہ کل ملاقہ تو میں نے کہا لائی ٹیلر کے پاس جائیں گے اب وہ کبڑے سے لائیں گا جو آئین سنت ہے تو نے بھلے یہ کورتہ بجاوہ جو ہرنا یہ سنت سے خریب ہے بھلے میں نے کہا کل کیا بات ہوئی تھی یہ پینچڑ یہود و نسارہ کا ڈرس ہے تب یہ تو چھوڑنا چاہے لیکن آپ لانے والے تھے وہ ڈرس جو سنت ہے اب آپ سنت سے خریب والے چیزیں کئی کو لائے سنت لائیے نا جب آپ نے بولے یہ غلط ہے تو وہ لائیے جو اصل ہے تو نہیں بولے میں نے بہت دھونا کل رہا آپ نے بات کیا علماؤں سے سب کیا وہ بول رہے کہ ایسا بتا نہیں سکتے بولے اپنے خران حدیث میں کہ ایسا پینتے تھے لباس میں اگر شریعت پابندی لگاتا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لفظ بل لفظ لکھتے کہ ہم سب کو وہی پہننا ہوتا تھا اسلام ایک عالمی دین ہے اسلام جانتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق انسان سردی گرمی اور بارش کے علاقوں میں رہتے ہیں خومی اعتبار سے مختلف خوموں اور مختلف علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو لباس پہننا پڑتا ہے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پیجام پہنا یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا بلکل یاد رکھ لیجئے یہ الفاظ کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیجئے آپ کرتا پیجام پہننا جو الفاظ میں بلنا پھر سے آپ غور کر لیجئے لیکن اس کو سنت نہ سمجھے اس لیے کہ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹا الزام باننا ہوں گا کہ آپ نے کرتا پیجام پہنا جبکہ عربوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کرتا پیجام پہننے کا آج دیکھ لیجئے عربوں کا کیا لباس پہنتے ہیں تو کرتا پیجام دوسرا اسلام نے تھوڑا سا آواز کم رہا ہے کہ اسلام نے کپڑوں کے معاملے میں کوئی شرط نہیں لگائی اور ایک بڑے مشہور علی میں ان کا ایک بڑا مشہور خوالے وہ کہتے تھے الحمدللہ وہ کیرلا کے رہنے والے تھے وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے لباس کی معاملے ہم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی اس لئے کہ میں کیرلا کا ہوں اگر کرتا پیجام سنت ہوتا تو وہاں سڑک نہیں ہوتی وہاں ندیاں رہتی نالیوں کودنا بڑھتا تو میں پیجام میں کودتا تو روز پھڑتا ایک پیجام میرا تو میری لنگی رہتی میں اس کو اٹھاتا ہوں بانتا ہوں اور پھلانگتا ہوں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے جو ہے کہ لباس میں کسی جس کو حمدللہ فکس نہیں کیا کہ یہ اور یہ سنت ہاں اس کا کرائیٹیریا اصول دیئے لباس کے اصول ہیں جو بھی لباس ان اصولوں میں بیٹھے وہ اسلامی لباس بن جاتا لباس کے کچھ اصول ہیں رسول اللہ کی ذاتی جو صفت پہننا ہے لباس وہ یقینا سنت ہے لیکن وہ کیا تھی احادیث میں نہیں ملتا احادیث میں نہیں ملتا دوسرا اس کے کچھ اصول ہیں اصول اصول کیا ہے کافروں کی مشابیت سے مراد ان کا دینی لباس دینی لباس بھگوئے کلر کا پہنکے جا رہا ہوں یا لال کلر کا ایسا بدھ لوگ پہنتے ہیں تو یہ دینی لباس مراد ہے کافروں کی مشابیت نہ ہو ان کے دینی کپڑوں کے اندر دوسرا ستر ڈھاکتا ہو مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنا اور عورت ہے تو سر سے لے کر پیر ڈھاکتا ہو ستر ڈھاکتا ہو تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر مرد تکھنے سے اونچا ہو چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ آر پار دکھے پانچی بات یہ ہے کہ اتنا چست نہ ہو کہ اس سے جسم ظاہر ہو پورا جسم کے آزہ چھلکتے ہو دکھتے ہو اور چھٹا یہ کہ عورتوں کی مشابیت نہ کرتا ہو اور ہم مطلب دوسری جنس کی مشابیت نہ کرتا ہوں مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ یہ چھے اصول ہیں اب ان چھے اصول میں جو بھی لباس بیٹھیں وہ لباس اسلامی لباس ہوا آپ اس کو پہن سکتے ہیں میں سمجھتا ہی بات وضاحت اس کی ہو گئی سر کو ڈھاکنا سر کو ڈھاکنے میں اقتلاف ہے کوئی نہیں کہتا فرض ہے کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا ہے کوئی سر کو ڈھاکنا فرض ہے اس میں اقتلاف ہے کیا یہ مصطب ہے سنت ہے اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے کچھ کہتے ہیں مبا ہے مبا مطلب اپشنل نہ آپ کو سواب ملیں گا نہ کوئی فائدہ ہوئیں گا نہ گناہ ملیں گا اپشنل کرنے کیا کرو نہیں کرنے کیا مت کرو لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے شیخ لانسکرد علمانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے اگر آپ پڑھیں یہ حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر سات کتاب اللباس میں چپ نمبر سولہ حدیث نمبر چھے نو آنٹ اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے بھار نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی ایک دوسری حدیث ہے اندل بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر سانت میں کتاب اللہ باس میں چپ نمبر سترہ حدیث نمبر چھے نو نو جس میں اندل بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہلمیٹ تھا ایسی کئی حدیث ہے اور شیخ نانسل دنبانی کے مطابق ایک بھی حدیث نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ ہر کے بھان نکلے اور صرف ڈھکا نہیں تھا ایکسپ فور جب وہ احرام کے حالت میں تھے آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں